چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو نے روایتی حریف مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دل کی تکلیف پر لندن بھاگنے والوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا ڈان نیوز کے مطابق ورکرز کنفنشن میں مسلم لیگ نون کے سابق صبح وزیر چودری عبدالغفور میو نے پیپس پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا اسی دوران کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپی پی حلقے سے جیتنے اور حکومت بنانے کے لیے انتقاب لڑ رہی ہے پیپس پارٹی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کارکن گھر گھر جا کر عوام کو سمجھائیں غریبوں کو حق دلانا ہے تو دیگر جماعتوں سے چھٹکار اپانا ہے انہوں نے کہا کہ نفرت تقسیم گالم گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے غریبوں کو حق دلانا ہے تو دیگر جماعتوں سے چھٹکار اپانا ہے پیپس پارٹی کے ایجنڈا پنجاب اور رائیونڈ کے عوام کو سمجھانا ہے ان کا کہنا تھا کہ تین سو یونٹ تک بچھتی مفت چاہیے تو تیر کے نشان پر مہر لگائیں ہم عبدالغفار میو اور ان کے ساتھیوں کو پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے منشور پر الیکشن لڑنا ہے قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو وعد عوام سے کیے وہ پورے کیے ہیں بلاول بھٹو نے کہا کہ آپ نے ہمارے دس نگاتی منشور کو رائیونڈ کی عوام تک پہنچانا ہے ہم مسلم لیگ نون اور تحریک انسام پی ٹی آئی کی طرح جھوٹے وعدے نہیں کرتے ہوائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے پنجاب کے ہر ظلے میں مف اور میاری علاج کی سہولت دیں گے دل کی تکلیف پر لندن بھاگنے والوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے پچاس لاکھ گھر بنوانے کا وعدہ پورا نہیں کیا عوام کے ساتھ پہلا وعدہ ہے کہ آپ کی آمدنی کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں ہم بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام میں اضافہ کریں گے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے پنجاب میں کیے کر دیا وہ کر دیا آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے یہاں رائیونڈ میں مفت علاج کا حکومت کا کوئی اصل آپ کو دیا ہے دل کا تکلیف ہوتے ہیں تو وہ خود لندن باگ جاتے ہیں میں نے اس وقت بھی کہا تھا اس وقت بھی کہا تھا کہ اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں کراچی میں ہم نے این آئی سی وی دی بنا دیا ہے مگر اگر کراچی کی این آئی سی وی دی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا تو فکر نہ کریں اب الیکشنز میں پیپلز پارٹی کا حکومت بن رہی ہے ہم آپ کے لیے یہاں رائیونڈ میں یہاں رائیونڈ میں مفت علاج اگلی بار اگلی بار جب دل میں تکلیف ہوتا ہے اور فیبری ایت پہ ہونا ہی ہے تو آپ کے لیے ہم یہاں یہاں ہم آپ کے لیے مفت علاج کا ہسپٹل بنا رہے ہیں موسیقی